ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو بھی حق پہنچاتے ہیں وہاں سے نکل تو جاتے ہیں لیکن مشن ان کا دعوت ہے مشن ان کا تبلیغ ہے اس لئے وہاں سے نکلنے کے بعد بھی آپ دیکھیں قوم کے پاس جاتے ہیں وہ قوم جو بتوں کے سامنے جم کر بیٹھی ہے اور انہی کو اپنا سب کچھ بگڑی بنانے والا سمجھ رہی ہے اس قوم کے پاس جاتے ہیں بڑی اچھی منظر کشی کے سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس کی آیت نمبر باون سے چوون تک پڑھئے تو ابراہیم جاتا ہے اور کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام جو قوم کے پاس پہنچے تو پوچھتے ہیں کہ یہ مجسمیں یہ اسٹیچوز جن کو تم نے بنایا ہے آخر کیا ہے یہ ان کے حقیقت کیا ہے کہ ان کے سامنے تم جمع بیٹھے ہو وہ تکیف ہو گئی ہو تم آکفون اعتقاف کیے ہوئے ہو تم ان کے پاس کیا ہے آخر ان کے اندر جواب کیا تھا قوم کا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے دیکھئے تقلید تقلید میرے بھائیوں گمراہی کی راہ ہے اللہ کے لئے تحقیق کی راہ پر آ جائیے حق مل کر رہے گا دین اور ایمان کا معاملہ تحقیق چاہتا ہے قوم نے دلیل دی ہمارے باپ دادا ایسا ہی کرتے چلے آ رہے ہیں ہم نے ان کو ایسا ہی پایا ابراہیم نے کیا جواب دیا تھا لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ فِي ظَلَلِمْ مُبِينَ یقیناً تم تمہارے باپ دادا ساتھ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں سارے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں آخری سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے کہ جس پتھر کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے بنایا ہے تم نے لے جا کر اسے کھڑا کیا ہے تب وہ کھڑا ہوا ہے اگر تم اسے گرا دو تو وہ اٹھ نہیں سکتا اس کے سامنے رکھ دو تو کھا نہیں سکتا اس کے سامنے پینے کی چیز رکھ تو وہ پی نہیں سکتا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اس سے بڑے پاورفل تو تم ہو کہ تمہاری سنابگری ہے یہ جو تم نے ان کو کھڑا کیا اور تم ان کے سامنے جا کر جمع بیٹے ہو تم نے ان کو اپنا حاجت روہ مشکل کو شامال لیا ہے کیا یہ کھلی ہوئی گمراہی نہیں ابراہی میں اس کو کھلی ہوئی گمراہی کہا آخر وہ دن بھی آیا کہ لوگ ابراہیم کو بلا رہے ہیں کہ چلیے فیسٹیول ہے ماری عید آئی ہے ٹھیک آپ لوگ جائیے میں تو بیمار ہوں سقیم سقیم کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا جس کا مطلب ہے ان کا اپنا انٹینشن یہ تھا کہ میں ذہنی بیمار ہوں تم جو کچھ کر رہے ہوں میں اس سے مطمئن نہیں ہوں مریض اس کو کہتے ہیں جو فیزیکل جس کی باڈی جو ہے پہن ہو رہی ہو یا دیکھ رہی ہو بیماری اور سقیم میں دونوں چیزیں آتی ہیں وہ فیزیکل بھی ہو سکتا ہے اور نفسیاتی طور سے بھی انہوں نے جس مرض کی طرف اشارہ کیا تھا وہ یہ کہ تم جو کچھ کر رہے ہو میں اس سے سیٹسوائی نہیں مجھے یہ چیز کھٹک رہی ہے آخر انہوں نے جا کر کے ان کے عبادت خانوں میں جب وہ چلے گئے تھے میدان میں اپنے فیسٹیویل کے لیے اپنے عید کے لیے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وہ جسارت تھی ہمت تھی کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے کی دی ہوئی جرات کو شجاعت کو انہوں نے اللہ کی راہ میں لگایا اور جا کر کے تمام بتوں کو ڈھیر کر دیا بڑے والے بت کے کندے میں کلھاڑی لٹکا دی اور وہ پھر پورا مقالمہ ہے جس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آخر جب قوم آ کر پوچھتی ہے اور ان کا نام آتا ہے کہ وہی تھے جو ان کا ذکر کر رہے تھے اس طرح سے وہی ہوں گے ان سے پوچھا بھی جاتا ہے دربارے نمرودی میں پیشی ہو جاتی ہے وارن جاری ہوتا ہے ان کے خلاف جو نمرود اس وقت کا بادشاہ تھا آخر وہاں بھی وہ یہی جواب دیتے ہیں بڑے سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں ان کا نوی انتقون اگر ان کے پاس زبان یہ کچھ بولتے ہیں فائدہ دے سکتے ہیں تو ذرا ان سے بڑے سے پوچھ لو جس کے گردن میں لٹکی ہوئی کس نے کیا ان کے ساتھ آخر قوم کے پاس کیا جواب تھا وہ جواب لے سکتے تھے ان سے بے بس تھے وہ کوئی جواب ہی نہیں دا پوری قوم لا جواب تھی لیکن اس کے باوجود بادشاہ تھے وہ انہوں نے اعلان کر دیا حرقوہ وانسروہ علیہتاکو من کنتم فائلین جاؤ آگ کا علاوہ تیار کرو ابراہیم کو جلا ڈالو اور مدد کرو اپنے معبودوں کی اگر تم کرنا چاہتے ہو کچھ اپنے معبودوں کی کیا کرو اللہ اکبر اللہ ایسے معبودوں سے کو سو ہزاروں میلوں دور رکھے ہم سب کو جن کو عبادت کرنے والوں کے مدد کی ضرور پڑے اللہ اکبر کیا جواب تھا ابراہیم علیہ السلام کا کیا جملہ تھا وہ بے بس تھے اور علاوہ تیار ہو گیا ابراہیم کی پیشی ہو گئی ابراہیم نے اس علاوہ میں کودنا بھی گوارہ کر لیا اللہ کی توحید سے انہوں نے سمجھوتا بولو نہیں کیا بس اللہ سے دعا کی صحیح بخاری کتاب تفسیر کی روایت ہے چار ہزار پانچ سو ترسٹھ نمبر کی حدیث ہے کہ ابراہیم ساتھ والسلام نے جب آگ میں پھینکے جا رہے تھے وہ تو انہوں نے دعا فرمائی تھی حسب اللہ ونعم الوکیل پس میں نے لیے میرا اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے وہ بڑی جامع دعا ہے حسب اللہ ونعم الوکیل اور ایک گزری روایت میں کہ حضرت ابراہیم کہتے ہیں اللہم انت فی السماء واحد وانا فی الارض واحد اعبدک اے اللہ تو آسمان میں اکیلا سچا معبود اور اے اللہ اس تیری دھرتی پر میں اکیلا تیری عبادت کرنے والا بندہ اے اللہ تو اپنے توحید کی لاج رکھ لے اپنے بندے کو بچا لے اس کے بعد ہی انہیں ڈالا تو گیا لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آیا قلنا کہ اے آنکھ تو میرے ابراہیم کے لیے تھنڈی لیکن سلامتی والی بن جا اتنا تھنڈ بھی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو تکلیف ہو اللہ اکبر بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اقل ہے محوے تماشائے لبے بامبھو لوگ ساحل پر کھڑے ہوئے نظارہ کر رہے ہیں پوری قوم دیکھ رہیے کہ ابراہیم آگ میں چل رہے ہیں ان کا بال بھی کا نہ ہوا اتنا بڑا موجزہ لیکن وہ ایسی قوم کہ اپنے بادشاہ کے ڈر میں اس ایک انسان نے بھی اس میں سے رائے ادایت نہیں ان کو ملی قبول نہیں کیا انہوں نے حالانکہ ابراہیم اس آگ سے باہر چلے آئے اللہ حکم اللہ حکم